موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسف ٹی ویور میں ہوں آپ کا میزدان خاج عبدالنبوئی موسیقی 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 ان کے یہاں پر انٹرویوز ہو رہے ہیں ڈریکٹ ہائرنگ کے لیے یہاں پر ہو رہے ہیں جناب پاکستان کی بات کریں اگر تو جس موشی بہران سے ہمارا ملک گزر رہا ہے جس حالت میں ہم بات کریں جو ہر روز آنے والی جو خبر ہے وہ جو نئی خبر ہمارے لیے بن کر آتی ہے اور اس کے بعد جو تمام سوچ اور جو تمام پریشانیاں ملک پر دیکھیں اور خاص طور پر نوجوانوں کے روزگار کو لے کے ایک بڑی فکر جو ہے وہ پائی جاتی ہے تمام لوگوں میں تو آج اسی حوالے سے ہم نوجوانوں سے یہاں پر بات بھی کریں گے یہاں پر نوجوان بھی موجود ہیں یہاں کے انتظامیاں بھی موجود ہیں اور خاص طور پر وہ نوجوان جو یہاں سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اور بالکل جناب جن کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ اب اپنا مستقبل بنانا ہے اب اپنے کسی جیون ساتھی کو اپنے زندگی میں شامل کرنا ہے تو ان کی کیا تیاری ہے اور کیا آج کوئی جوب یہاں سے مل رہی ہے تو یہی ان سے جانتے ہیں اور ان سے بات چیت کہتے ہیں جنازے جیسے ہم نے بات کی کہ ہم کچھ سٹوئنٹ سے بھی بات کریں گے جو کہ آج جن کے لیے سپیشلی اس میلے کا اس جوب فیسٹ کا انعقاد کیے گے تو کچھ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم السلام کیسی آپ ٹھک ٹاک ہیں الحمدللہ میں بالکل ٹھک ٹاک کیا نام آپ کا نتاشا چنانتاشا آپ نے ہاتھ پانی کی بوتل پکٹی لیتا کیا آپ جوب انٹرویو دیکھے کافی آپ کو پیاس لگ گئی تھگ گئی پریشان ہوگی نہیں ایسی بات نہیں ہے گرمی بہت زیادہ تو پانی کی بارٹل آپ کے پاس ہونے چاہیے کبھی بھی ضرورت پر سکتی ہے تو اس لیے پھر میں رکھتی ہوں چلیں جناب پانی ہی تو آپ نے پی لیا گرمی بھی آج کافی زیادہ لیکن آج اس جوب فیسٹ کے بارے میں کیا کہیں گی دیکھنے والوں کیا بتائیں گی کیا اس نیا تھا اس جوب فیسٹ میں کیا ڈیفرنٹ تھا باقی جوب فیسٹ کی نسبت اور کیا اس کی سپیشلٹی اور کچھ آپ کو حاصل بھی ہوا یا نہیں فیلحال میں نے تو ابھی کہیں بھی انٹرویو نہیں دیا آپ سوچ رہیوں کہ دوں کیونکہ دینا بنتا ہے کافی طرح کمپنیز آئی ہوئی ہیں تو کہیں بھی موقع مل سکتا ہے آپ کو جب کام کرنا ہے تو پھر آپ یہیں سے شروع کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھنے والوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ یہ ارینجمنٹ کی ہے ونہا آپ کو ڈیفرنٹ جگہ پہ جانا پڑتا ہے یہ کہ ایک جگہ پہ چاری سے زیادہ کمپنیز آئی ہیں آپ یہاں پہ جو اپنا انٹرویو دے سکتے ہیں یہاں آپ کی پسند کی جو مل سکتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے اچھا نتاشا آپ اپنی جاب کے بارے میں تو آپ نے چلے بتا دیا آپ کی جو پلانز ان کے بارے میں سوڑا سا آپ نے بتایا یہ بتائیں کہ Evra یہ بتائیں کہ آپ کے لازل سمیسٹر ہوں تو آپ کی لازل سمیسٹر تاہیح میں جب نہیں کرناچا جارانی ابھی ہلہاں سیال ک Hansel میں انشاءاللہ آپ کے ادھارے میں ہی جواب کرنے جا رہی ہوں اچھا نتاشا یہ بتائیں بھی AL Ilsvive تم اپنے جب اپنی ج valley یہ بتائیں کے کیونکہ اب آپ اللہ سمیسٹر مing تو آپے آگے آپ کو کبھی ایک ڈیوون ساتھی بھی ملے گا اور ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ ان کی جاPA کے تنہاں اتنی ہونی چاہیے آپ ہровاتین پڑھائی سے آپ کو کہہ رہنا ہے کہ مرد کی تنہاں اور جابس کے بات ٹلہ trillion ہے وہاں پڑھنے پڑھ لےے ہمی۔ اس کے معلیین کی کوشش کرنے کے دلائے میں جاپے کسیوڑی ملتی ہے کہ انسان دل کا چھوڑت نہیں ہے اس کا ہے کہ ہرچ دور نہیں ہوگی نہیں ہوگا کہ میں خود اٹھا لوں گی چل چلے اچھی بات ہے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آگے بھی کچھ لوگ پاس بڑھنے کے ان سے بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں رازی جہاں آج روزگار کی بات ہو رہی جاپ فرس کی بات ہو رہی وہیں پہ ہمیں ایک ایسے نوجوام نہیں ملے جو کہ جناب جاپس کے خلاف بھی انہوں نے وہ چاہتے ہیں کہ میرے حال سے جاپ کلچر نہیں ہو اور باقی وہ کیا سوچ رہے ہیں انہوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ ٹھک ٹھاک ہیں کیا نام پیارے بھائی کیا عدل خان اچھا خان صاحب ایک خان صاحب روزگار کی بات کریں وہ کہنا ہے جناب نوکریاں ملیں گی سب کو دوسرے خان صاحب کہنا ہے جاپ بھی نہیں ہونی چاہیے کیا بات ہے میرا بھی نظریہ کوچھ ایسا ہی ہے کہ میں جاپ دینے میں پریفر کروں گا کیونکہ میں اگر بزنس کرتا ہوں تو میں کموں پی 20 سے 25 بندوں کو جاپ دے سکوں گا تو اگر میں اگر ہی مت کروں صرف جاپ لینے کی جاپ لینے کو مشکل کام نہیں ہے جاپ دینا مشکل کام ہے تو آپ کے ٹاسک جو ہیں آپ کی گرومنگ کرتے ہیں مطلب آپ کی تنگنگ پاور ایسی ہونے چاہیے کہ آپ جاپس دیں جاپس لینے خان صاحب بڑی اچھی سوچ ہے انہی خان صاحب کی طرح ہے کہ آپ بھی بات کریں لیکن خان صاحب پہنچے گی کیسے مطلب یہ سٹیج پر پہنچا کیسے جائے گا ایک نوجوان اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی یہ آپ کی والی سوچ کو اڈاپٹ کر لے لیکن پوسیبل کیسے کہ وہ ایک نوجوان چاہتا ہے بزنس کا انشیٹیو بھی لیئر پھر اس کو آگے لے کے چلے پھر تھوڑا ساتھ اس کے بارے میں بھی بتائیں ویسے جو بہت ساری یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے ہمیں وہ سکھاتی ہے کہ کام کیسے کیا جائے میں بی بی کا سٹوڈنٹ ہوں تو مجھے جو بتایا جا رہا ہے جو مجھے سکھایا جا رہا ہے اس یونیورسٹی کے اندر کہ جی آپ نے ارگنیزیشن کو اون اینڈ کنٹرول کیسے کرنا ہے تو اگر میں یہ چیزوں کا ایمپلیمنٹ کروں اپنی اریجنل لائف کے اندر کہ جی اس طرح اپنے فیکٹر آف پروڈکشن کو منیج کر کے اپنے ایسٹس کو ایسے یوٹیلائز کر کے اگر میں بزنس ٹرینڈ کر سکتا ہوں تو اس سے اچھی کونسی بات ہے سوچ آپ کو کس نے دی ہے پیچھے بابی کا ہاتھ ہے ماشوکہ کا ہاتھ ہے چیزی چاہنے والے کا ہاتھ ہے کس نے یہ سوچتا آپ تک پہنچا دی سب سے پہلی بات یہ میرے جو والا صاحب ہے وہ الحمدللہ جو ہے نا سیالکورٹ کے تھرڈ نمبر پہ جو ہے نا رچسٹ پرسن ہے ہمارا یہاں پہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے الحمدللہ یہ ایونٹ مجھے اس ایونٹ کا نہیں تھا پتہ نہیں تو میں خود اپنا سٹال لگوا تھا میرا گھنٹا گھر کے اندر میر میں جو ہے نا وہ اپنا خود کو آفیس ہے ایمازون کے لیے میں نے اسی یونیورسٹی کے اندر آلموسٹ ون ہنڈڈ پرسن جو ہے نا ایمپلوئیس اٹھانے ہیں میں نے اور میرا جو والا صاحب کا کام ہے اس کے اندر تو مجھے وان دھاؤزنڈ ایمپلوئیس رہی ہیں یہ سیالکورٹریڈ سینٹر بن رہا ہے پروپرٹی کا تو وہاں پہ ہمارے راؤنڈ آباؤٹ جو ہے نا وہاں نیٹی پلازاز بن رہے ہیں پھر اس کے اندر ہمارے وہ بن رہے ہیں اپارٹمنٹس بن رہے ہیں تو اگر ایک اپارٹمنٹ کو بھی دیکھنے کے لیے اگر ایک بندہ بھی میں اٹھاؤں تو کتنی چیزیں ہیں کتنی ایمپلوئیس میں ہاں سے لے سکتا ہوں بڑا اچھی بات کی آپ نے یہ تو میرے مائک کی ہشکسمتی ہے کہ سیالکورٹ کے تھرڈ ریچس جو پرسن ہے ان کے بیٹے کا میرے مائک نے انٹیویو لیا اچھا یہ بتائیں کہ جناب ریچس صاحب میرا سوال کا تھا جواب آپ گول کر گئے وہ چاہنے اور کی بات کرنا تھا میں وہاں سے آپ بات آپ کا جواب نہیں دیا سیر سب سے پہلی بات یہ میرے والا صاحب میرے والا صاحب نے مجھے سکھایا سب کچھ اور میرے والا صاحب کے ساتھ فرینڈشپ مطلب ہم نے ماں باپ جیسے باپ بیٹے والا ہم نے جو ہے نا ریچتہ نہیں رکھا ہوا ہم نے ایزا فرینڈشپ سارا سینہ ہمارا تو جو انسی پرابلمز ہوں جو انسی چیزیں ہوں اے ٹو زی جو انہا ان کے ساتھ بیٹ کے بات چیتے ہیں بڑی اچھی بات اور آج کے دور میں یہ پیغام جانا بھی چاہیے یہ واضح ان کے ساتھ جو گیپ آگے اس کے بات ہونے بھی چاہیے تو آپ نے والا صاحب کیتنی خصوصیات بتائیں جیسے کوئی گانا ہی ڈیڈیکیٹ کر دیں والا صاحب کے لیے تو گانا نہیں بس یہی میں بولنوں والا صاحب کے لیے ان کے لیے ہے کسی کے لیے مجھا آگے رکھا جی بلکل تو ان کے لیے کوئی لائن بول دیں شیئر بول دیں اے سچ مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں ہے کیونکہ میں ذرا دیسی ٹچ میں رہنے والا آدمی ہوں دیسی ٹچ کیا ہوتا ہے دیسی ٹچ مطلب یہ جڈکا سسٹم جیسے پنجاب کا رہنے والا ہوں دیسی پنجابی آتی ہے الحمدلللہ انگلیش بھی آتی ہے پنجابی گانے پڑے ہٹ چل رہے ہیں جیسے ہی یہاں پہ رش ہے تو میں تو یہی بولوں گا کنیاں آیاں ملا وکھن لوردیاں شاید اس طرح کچھ ہے گانا ایک پنجابی کا اٹھیکیٹ کروں گا یہ اس یونیورسٹی کے لیے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کریں جی جناب خان صاحب کی مزدر باتیں آپ نے سنیاں آگے بڑھتے ہیں جیناسی جیسے ہم نے نوجوانوں سے بات کی اور یہاں ہمیں آپ کو انتظامیہ کے حوالے سے بھی آگاہ کرے تھے اس وقت ہمارے ساتھ یونیورسٹی آف ساگرڈ کی انتظامیہ سے بھی کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور میں صرف انتظامیہ نہیں کروں گا بلکہ یہ کہوں گا کہ یونیورسٹی آف ساگرڈ کے تمام نوجوانوں کی آواز بھی ہیں کیونکہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب آیاز کیسر صاحب اسلام علیکم سر آج کافی رونک بھی لگ رہی ہے کافی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہماری پاکستان کی سفے اول کی تیس کمپنیز آج یہاں پر موجود ہیں تیس سے زائد کمپنیز بلکہ موجود ہیں یہاں پر اور کیا کہیں گے اس کے پیچھے کتنی دنوں کی ایفرٹس بھی رہی نوجوانوں کی کیا کنٹریبیشن رہی اور پھر اس کے حوالے سے جو آپ کا ویجن تھا اس کو بھی جانیں گے دیکھیں یہ ویجن تو تھا میرا یقین کریں کہ یہ ایک میری اپنی ایک ڈریم تھی کہ یونیورسٹی آف سیال کورٹ میں ایسا ایونٹ ہو نہ سے بھی یونیورسٹی آف سیال کورٹ میں پہلا ایسا ایونٹ ہے یہ پورے سیال کورٹ میں پہلا ایونٹ ہے سٹوڈنٹس سب کچھ یہ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سٹوڈنٹس کا کیا ہوا ہے میں تو ایک آئیڈیا لے کر آیا تھا اور اس آئیڈیا کو اگر کسی نے آگے لے کر چلے ہیں سارے سٹوڈنٹس ہیں ایک ٹیم ورک ہے رات بارہ مجھے تک انہوں نے یہ سب انرینجمنٹس کیے ہیں without having any help of anybody سو یہ اصل میں اس پیرٹ اندازر آتی ہے کہ we can do something اور یہ جو تھرٹی کمپنیز آئی ہیں this is for those students جو یہاں پہ موجود ہیں اور یہ ایوی نہیں آکا they know you have skills they know you have ability they know کہ یہاں کا سٹوڈنٹ کتنا ایکوپٹ ہے یہ وہ پوزیٹیف ایمیج ہے یونیورسٹی آف سیال کورٹ کا سیال کورٹ کے اندر جو کہ انفورچنٹلی نہیں ہم دکھا سکتے جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے بات کرتے ہیں but make sure ہمارے پاس اگر تیرہ ہزار سٹوڈنٹ ہے تو تیرہ کا تیرہ ہزار سٹوڈنٹ اتنا capable ہے کہ یہ تھرٹی کمپنیز آپ کے لئے کم ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم پہ we will have more than 30 کمپنیز ہمارے پاس ابھی بھی زیادہ تھیں کنسٹرینٹ ہمارے پاس جگہ کے تھے جس کی وجہ سے نہیں آسکی تو there will be انشاءاللہ more than 50 کمپنیز ہیں انشاءاللہ کہ most of the people who came here will get hired by this company انشاءاللہ سر آپ نے جیسا کہ تیس کمپنیز سے ذکر کیا آپ نے تینا ہزار بچوں کا بھی ذکر کیا تو کیا آپ کتنے پور امید ہیں اس کو لے کے کہ تینا ہزار بچے ہیں پھر تیس کمپنیز ہیں کتنی جوپس کریوٹوں گی آج اس جوپس کے بعد دیکھیں ایک چیز مہت بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ اکسر ہم لوگ سنتے ہیں کہ پاکستان میں جو انا جوب کا بہت مصلا ہے نہیں مائنڈ میرا تھرڈین یئر سے ایکسپیریئنس ہے when i started a job بڑے آرام سے جوب مل جاتی ہے آپ ڈھونڈنے والے ہوں اور دیکھیں you are a product آپ نے آپ کو بیچنا ہے آپ ایسے بیچیں کہ اگلا جو آپ کو امپلوئر ہے وہ گے نی یار بچا لینا ہی لینا اپنے جو 30 کمپنیز ہیں اگر ہم لوگ ایوریج بات کریں تو سیونٹو ایٹ وکنسیز ان کے پاس ہیں that mean you have more than 200 وکنسیز ابھی ان درڈی آرگنیزیشنز کے ساتھ تو دو سو بچہ بھی اگر یہاں پر چلا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی اچیفنٹ سرے جو کہ ہم پاکستان کے جوب کلچر کی بات کریں میں یہ آخری سوال ہے آپ سے مجھے بتایا آج آپ کی کافی مصروفیت بھی ہے آخری سوال یہ ہے بہت ساری جوب کلچر ہم دیکھتے ہیں یہاں پاکستان کے گرہاستو میں بات کریں اس میں یہ کہا جاتا کہ ڈگری کے بعد ایکسپیرینس مانگتے ہیں تو بلکل یہ تو وہ فریشرز ہیں جنہوں نے ابھی سف ڈگری ابھی کمپلیٹ کرنی ہے یا آخری مراحل میں تو کمپریز ان کو کس طرح کنسیڈر کریں گی کیا وہ پھر انٹرنشپ کٹیگری میں چلے جائے گی یا واقعی پھر ان کو جس سے روزگاہ کی ہم بات کریں وہ ان کو فراہم بھی کیا جائے گا دیکھیں موید میں آپ کو ایکسیمپل دیتا ہوں دیکھیں ہم بڑی ارگنیزیشن کی بات کرتے ہیں بڑی یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں یسٹڈے ون پرسن گال می اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کا اسی طرح ایک جاپ فیسٹ میں اسی طرح اسی سمیسجر اور ان کو ایک کمپنی نے ہائر کر لیا ہے اور سیری آف ون لیک تو چلا جائے یار دیکھو جو فریش گریجوٹ ہوتا ہے وہ تو ایسی ایسی پروڈکٹ ہے جس نے ابھی وہ مار نہیں کھائی بھی اور یہ کینڈ ڈو ونڈر اس کو اس میں انرجی ہوتی ہے نا اس میں اس نے وہ پولیٹیکل چیزیں نہیں دیکھی ہوتی جو کہ کام اورگنیزیشن میں چلے یہ کینڈ ورک تو پوٹینشل ہوتا ہے تو یہ بات کینڈ کے بھی ایکسپیرینس نہیں ہے دوسنٹ میٹر آپ میں ویلنگنس ہونے چاہیے تو ورک پہ ایکسپیرینس بھی آجائے گا نو بڈی ہر کوئی کام کرتا تو ایکسپیرینس آتا ہے تو سکر ایسی سٹارٹ کریں گے تو دیفنیٹلی ایکسپیرینس بھی آئے گا تو انشاءاللہ ایکسپیرینس بھی آئے گا بہت اپریشیئیٹ بھی کرتے ہیں آپ کی سیفرد کو بہت اپریشیئیٹ بھی بہت اپریشیئیٹ بھی بہت اپریشیئیٹ جی ناظرین جی ناظرین جی ناظرین ہمیں ایسے بھی جن کو روزگار کی تلاش تھی اور اب ایک ایسا نوجوان ہمارے ساتھ مجیزہ جن کو آج جاب مل گیا اسلام علیکم کیسے آپ ٹک 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 شکر ہے آپ بتائیں سر الحمدللہ میرا نام مویز صاحب مویز صاحب مویز صاحب صاحب آج کتنے یہاں پہ سٹالز تو آپ کو بہتیس لگے لیکن کتنے آپ نے انٹرویو دیئے سر میں نے پانچ سے چھے سٹالز کو وزیٹ کیا تھا جو سیل سے ریلیٹڈ جوب دے رہے تھے تو میں جب میں واپس جانے لگا مجھے کال آگی دوسرے سٹال سے اسلامیک بینک ایک سٹال تھا ادھر سے تو انہوں نے بولا کہ آپ کا انٹرویو ہے پہلے ان کے ایک مینیجر نے انٹرویو لیا پھر بعد میں ان کا پھر بعد میں ان کے مینیجر میں نے انٹرویو لیا انہوں نے مجھے ایک جو آپ کی دیکھیں آپ کیا کس پوچٹ پہ ہائیر کر رہے ہیں سر وہ مجھے سیل سے ریلیٹڈ کوئی جوب تھی اس کے لئے انہوں نے مجھے ہائیر کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یونیورسٹی چار سال کا سفر بہت سام ہو رہا تھا اس پہ آپ کہتے ہیں کہ پیسے وصول ہو گئے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے اس جا فیسٹ کے بعد لگ بگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے چار پانچ جگہ پہ انٹرویو دیا آپ ماشاء اللہ خافی ویل ڈرس بھی ہو کے آئے ہیں تو کیا کوئی رشتہ آ چکا گھر میں کوئی بھابی نے کہا کہ جناب جلدی سے نوکری لگوالیں گھر میں بات کر رہی ہیں سلسلا بھی چل رہا کیا نہیں مہد بھائی دل کی دل ٹوٹے ہوئے ہیں ہمارے کیا بتائیں آپ کو آپ ایسی بات تو نہ کریں آپ جواب لینے کے آج آپ کو جواب مل بھی رہے تو دل ٹوٹنے والی بات تو نہیں کریں نہیں نہیں الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اپنے ماں باپ کے لئے میں جواب کروں گا دیکھیں کسی کے ایسی آپ پر یونیورسٹی میں آپ چار سال آتے ہیں آپ کے بہت سے رشتے بنتے ہیں بہت سے رشتے ٹوٹتے ہیں لیکن میں کہوں گا آپ کو آپ کے پلیٹ فارم چیئے پہ گام دوں گا جو آپ کا ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہے وہ ہی مین رشتہ آپ کا یہ ٹھوکر کھانے کے بعد ہی کہہ رہے ہیں ہاں جی ٹھوکر کھانے کے بعد ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہی سمیلے ہوں چلنج جی بیسٹ و لکٹ فور فیٹر انڈیو شکریہ بہت شکریہ جنازین جلسہ کے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج جی نوجوانوں نے ملکہ اورگنائزر کیا اور ہمارے پاس یہاں پر پروکٹوریل سوسائیٹی سے حتیجہ بھلی موجود ہے جو کہ اس کو لیڈ بھی کہہ رہی ہیں اس خوبصورت میدان کو اس خوبصورت پینڈال کو سنجانے میں ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں زبردست جناب آج تو جناب زبردست ہونا تھا روزگار کی بات ہوتی ہے ویسی اس ملک میں مایوسی کی بات ہوتی رہتی ہے تو آج جناب روزگار کے مواقع یہاں پر فراہم کیے جارے ہیں نوجوانوں کو ایکسائیٹمنٹ بڑھ چکی میری بھی تو آپ کی ایکسائیٹمنٹ کا کیا لیول ہے بلکل میری ایکسائیٹمنٹ بھی آج بہت بڑی ہوئی ہے اور جیسے کہ پاکستان میں ایسا ازیوم کیا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر نوکریاں نہیں ملتی بچے پڑھ کے یونیورسٹی سے نکل کے خجل ہو رہے ہوتے ہیں اور ایسا پریفر کرتے ہیں زیادہ تر کہ ہم لوگ پاکستان سے باہر چلے جائیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو کچھ ہے ہی نہیں کوئی نوکریاں لیکن آج یونیورسٹی آف سیالکورٹ نے جو اقدام کی ہے جوب فیس ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کا یہ یہ اس چیز کا ثبوت ہے مو بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ کمپنیز موجود ہیں جو کہ سٹوڈنٹس کے لیے ہیں وہاں پہ وہ جا کے جوب کر سکتے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے بھی وہ کما سکتے ہیں انہیں اچھے روزکار کے مواقع ہیں جو یہاں بھی مل سکتے ہیں اچھا یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کی یہ پاکستان کے امیج بھی اس سے بڑی اضافہ ہوگا پوزیٹیو امیج جائے گی اچھا حدیجہ بہت ساری خواتین خاصوں پر لڑکی ہیں جب ڈگری کمپریٹ کر لیتی ہیں جناب شادی کے معاملے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جوب کرنا جاتی ہیں بہت ساری بچیاں دل میں ارمان بھی لیکن ہم جوب کے لئے اپلائے کریں لیکن بہت ساری بندشوں کی ویسے بہت ساری بجوہات کی بنا پہ وہ جوب نہیں کر باتی تو اس کو کیا گئیں گی آپ نے بلکل ٹھیک بات کیے کہ ایسے ہوتا ہے اور اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے تو اس طرح کوئی انسٹرکشن نہیں ہے میں کر سکتی ہوں لیکن ابھی فیلال کیونکہ میرے لئے ٹائم مینیج کرنا زیادہ موشکل ہے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں کمپریٹس کے بعد ضرور جاؤں گے میں اپنی سی وی ڈروپ کروں گے میں انہوں نے انٹرویو دے ہوں گی کیونکہ ضروری نہیں کیونکہ اب ہم آن لائن کا دور ہے ٹھیک ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اب ہم لوگ ضروری نہیں کہ باہر نکل کے ہی جوب کریں ہم لوگ گھر بیٹھ کے بھی جوب کر سکتے فر ایکزمپل میں جیسے کہ میس کمیمکیشن ڈپارٹمنٹ سے مارکٹنگ کی جوب گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے انگلیش ڈپارٹمنٹ سے اگر یا میس کمیمکیشن سے بھی یا ان ڈپارٹمنٹ سے نہیں بھی ہیں آپ کے پاس رائٹنگ سکلز ہیں آپ لکھ سکتے ہیں تو جو بھی ملتینیشنل کمپنیز ہوگی انہیں ہمیشہ کونٹینٹ رائٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو ویسے تو پاکستان میں ابھی یہ تھوڑا سا کونسیپ ہے جو نہیں ہے جو مالک ہوتے مالکان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہوت دھی لکھ لیں گے پیسے ہو جائیں گے لیکن کونٹینٹ رائٹر ہے جو وہ بہت ضروری ہوتے کمپنی کے لیے وہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو سرچ کرنا پڑے گا ضروری نہیں آپ باہر نکلیں اگر آپ کو پر رسٹرکشن آپ گھر بیٹھ کے آن لین جوپس کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ اپنا جو شوک ہے وہ بھی پورا کر سکتے ہیں بلکو خدیجہ بڑی اچھی بات کیا اچھا خدیجہ لڑکوں کی بات کرنا ہوں لڑکے بڑے پارشتان ہوتے ہیں جو آپ کو لے کے گھر کو چلانے ہیں بہت سارے معاملہ تو ان کو دیکھنا ہے تو بہت ساری ان کو یہ بھی ایک سوچ دیا ہے جو آنے والی لائف پارٹن ہے اس کو بڑی بڑی اچھی بھی ہونی چاہیے اس کے تمام خرچے اٹھا سکتے ہیں اس کا تمام جو سسٹم میں بہت چل سکے تو لڑکیاں کیا کیا ٹیمارڈ کرتی ہیں کہ لڑکوں کی اتنی پریشانییں لگ جاتی ہیں میں سب لڑکیوں کے بارے میں میں اپنا بھی اگر بات کروں تو اگر تو کوئی کسی کو پساند محبت وندی ہوتی ہے تو وہاں تو نہیں دیکھا جاتا وہ جیسے بے بین تم سے شادی کرنی ہے لیکن اگر کوئی ایسا ایسا معاملہ نہیں ہے میں اپنی اگر بات کروں تو زہر سے بات ہے اگر میں ابھی سوچتی ہوں شادی کے بارے میں کوئی مجھے کہتا ہے اب ہمارے ہرچے نہیں اگر اٹھا سکے گا پوری زندگی ہم پیسوں کے لیے گنتے لیں گے پیسے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے چیز کو مانتے نہیں اگر ہم لوگ بات کریں تو ہم لوگ مانتے نہیں کہ پیسے لیکن اگر ہم پریکٹیکل ہو کے دیکھیں تو پیسہ واقعی ہی بہت ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے اب یہ نہیں کہ آپ نے چول ہو جانا ہے بلکل پیسہ بچا بچا گیا ایسا میں بلکل نہیں کہہ رہی لیکن جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں پیسے کے بغیر وہ پوری نہیں ہو سکتے محبت اندھی ہوتی ہے محبت اندھی ہوتی ہے محبت اندھ کر دیتی ہے محبت اندھی ہوتی ہے خرچی ہوتے ہیں جو کہ ہواتین چاری صاحب نے کہا میک اپ کی ڈیمانڈ ہے نئے کپڑوں کی ہے شاپنگ کی ڈیمانڈ ہے کپڑوں کا شوک ہوتا ہے آپ کے شوک کیا ہے مجھے شوک کپڑوں کا آپ نے سب سے پہلے وہ ہی option پکیا جو آپ کا اپنا تھا مجھے میک اپ پر کے شوک نہیں مجھے تو شوک ہیں وہ کپڑوں کے وچ اور کپڑے ہاں برینڈڈ کپڑے یہ تھوڑا سا ویک پوئنٹ ہے ایسا کہا جاتے کہ اچھا نہیں ہے لیکن میں محسوس نہیں کرتے جو چیز ہے میں وہ بتا رہی ہوں برینڈڈ کپڑوں کا شوک ہے اللہ پورا کرے ہم آئی بیس فشیز آپ کے thank you so much شکریہ یہاں پہ کافی کمپنیز موجود ہیں جن میں e-commerce کی کمپنیز بھی شامل ہیں پاکستان کے لیڈنگ بینکس بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ بچوں کو خاص طور پر اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ سے جو طالبوں موجود ہیں ان کے لیے مواقع فرام کریں کچھ یہاں پہ میڈیا کے لیٹر بھی کمپنیز یہاں پہ آج موجود ہیں جو کہ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے بچے ہیں ان کے لیے آپ پر بات بھی کرتے ہیں یہ بورڈ مجھے لگا تھا میرے اوپر ہی آنے لگا یہاں پہ امریکہ کا جو جھنڈہ ہاں پہ بھاری ثابت ہو رہا تھا ہم سٹارز کو وزٹ کریں یہاں پہ تقیباً اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کچھ مارکٹنگ کی کمپنیز بھی موجود ہیں جو کہ مارکٹنگ ایجنسیز ہیں تو کافی کچھ اچھا ہے یہاں پہ کچھ مجھے فیمس مظر آ رہی ہیں وہ کافی سیلفیز بنا رہی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جناب ان کی کیا تیاری ہے سلام علیکم جناب والیکم السلام ٹک 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 آپ سنا ہے میں بلکو ٹک آپ نے سب سے پہلے میرے مائک پر حملہ کر دیا جناب کیا نام آپ کا لائبہ سوفی لائبہ آج آپ پر پروکٹر کا بیچ بھی لگتا آپ اورگنائزز میں بھی شامل ہیں آپ اپل کے ساتھ آجائی ہے یہاں پر کچھ اور بھی ہیں آپ کا نام جینب جینب آپ نے ڈری بھی کیوں ہے کہ آپ جب کے لیے ریجیکشن تو نہیں مل گئی نہیں خوش خوش رہیں چلیں آپ دونوں سے بات کرتے ہیں آج یونیورسیل سالکورٹ میں پہلی بار جوب فیسٹ ہو رہے آپ لوگ کیا ایکسٹیمنٹ کیسا لگا اور جوب ملی یا اپلائی کیا جوب فیسٹ بہت اچھا گیا اور کافے بچوں نے اپلائی بھی کیا لیکن میں نے اپلائی نہیں کیا کیونکہ ابھی میرا سمیسٹر بھی فورس ہے اور مجھے اپنی فیڈ سے ریلیٹی یہاں پر کوئی کمپنی اتنی اچھی نہیں لگے جہاں پر میں جا کے اپلائی کر سکو جہاں پر میں میری فیلد سے ریلیٹی ڈی پی ٹی پی ٹی ہے جہاں پر میری میری فیلڈ سے ریلیٹی ڈی پی ٹی تی ہے ڈی پی ٹی ہندہ دیکھ لیتی ہے ٹی پی ٹی ہے کہ وہ آئی اور ہڈی اٹھا دیکھ لیتی ہے فیسٹ کل تھیریپی ہے تو اس پر جب آپ سے مالش وغیرہ شہن کمپنی اکھر لوگ مزاگ بناتے ہیں شہن کریں مجھے مزاق ہے لیکن یہ بڑا ہی اہم شوب ہے اور اب اس کی وجہ سے بہت سارے علاج بھی ہو رہے ہیں یہ تو اسے لوگ اکثر مزاق کر دیتے ہیں اچھا آپ نے کہاں کہاں اپلائی کیا زینب میں نے زانبینک میں اپلائی کیا ہے ایک اور دوسرا سندس فاؤنڈیشن میں اپلائی کیا ایمازون پہ اپلائی کیا ہے زبردست کوئی رسپونس آیا ان کی طرف سے نہیں ابھی تک تک کوئی رسپونس کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا ابھی بتا دیں گے آپ کو آل آئے گی آج لڑکے یہاں پہ گلہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکوں کو لڑکوں کو جاپ زیادہ ملنی چاہیے لڑک کیونکہ انہوں لڑکیوں کے ہرچے اٹھانے ہوتے ہیں تو کیا آپ لوگ اگر ہی کہہ رہے ہیں چیز کے لڑکوں کو زیادہ جاپس دیں بلکل نہیں بلکل نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکوں کے میک اپ کے ہرچے ہوتے ہیں وہ اسے شاپنگ کروانی ہوتی اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں بلکل بھی نہیں لڑکیوں کو بھی اپرچنٹیز ملنی چاہیے لڑکیوں کے میک اپ کے ہرچے ہیں پھر کھانے کے ہرچے ہیں شاپنگ ہے گھومنا پھر نہ ہے آؤٹنگ ہے اممہ کے گھر جانا ہے اور پتہ نہیں شادی کے بعد کون کون سے ہرچے ہیں وہ تو شادی کے بعد ہے نا یہ ساتھ شادیاں ہونے والی ہیں بس پاس آؤٹ ہو گئے ہیں بہت سارے لیکن جو لڑکیاں پہلے ہونے والی ہیں یہ بات ہوتے ہیں کہ ہرچوں کے پر فوکس نہیں کیا آپ نے میک اپ کا بڑا حرچ ہے آپ نے بھی کافی لگایا ہے بہت سارے کچھ لوگوں کی نیچرل بیوٹی بھی ہوتی ہے نیچرل بیوٹی بھی ہوتی ہے اچھا جناب نیچرل بیوٹی کے لیے کافی آج نیچرل بیوٹی والے پھیر ہیں اور یہ کہلیں دعویہ بھی کرتے ہیں تو نیچرل بیوٹی والوں کے لیے کیا کہیں گی یا کوئی کچھ گنگناہ دیں طرح ان کے لیے کوئی پیغام گنگناہ کیا گنگ رہا ہوں کچھ گنگناہ دیں حسن والوں کے لیے کچھ گنگناہ دیں یہ بھی اچھا صورت ہے ویسے یہ نیا سورہ ہے ویسے اب یہ بھی تعریف کروایا آپ نے بڑا مہربانی لائبہ کا کیوں زینب اچھا لگا آپ کو یہ نیا سونڈ اچھا ہے کچھ سنائیں گی آپ یہ ہسیں گی بس آپ نے مجھے ہسا دی ہے بس دیکھیں جناب لڑکی کو ہم نے ہسا دیا اور ہمارے باتیں تیری کرتے ہوئے تھکے سو جاتی ہوں سرحانے آسمان جانے کہاں مڑ جاتی ہے دیکھتے دیکھتے تجھے یہ گلیاں تیری طرح خوشبو چلے تارے ہماری تہاراتوں سے ملے سنی نہیں زمانے نے تیری میری کہانیاں بہگی بہگ کیا کہیں آپ کی تو آواز ہی بہت ہاں توسنی سنگر کی بھوٹ انگر کی آیا اور آپ کو یہاں تو کسی سنگر بھی لے کے جائیں تو آپ کچھ آپ بھی سنیں گی یا آپ کھری کھری سنیں ہیں میری آواز بالکل بھی اچھی نہیں ہے آپ کو ایک کھری کھری سنا چلے جی ہم نے ان سے بات کی کافی اچھا لگا آگے بٹھنے ہم کچھ اور لوگوں سے بات کی شکریہ آپ کا جی ناظرین جیسے کہ آج آپ نے لوگوں کی بات چیت بھی سنی اور یہاں پر موجود نوجوانوں کی آپ نے گفتو بھی سنی ان کی رائے بھی جانی اور تمام مناظر آپ کو ہم نے دکھائے آج کے اس جو فیسٹ کے حوالے سے جس میں آج اس ملک کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فرام کرنے کی ایک بڑی ہی پہترین کوشش طلبہ کی جانب سے ہی کی گئی اگر آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا تو ہماری پروگرام کو لائک کریں شوئے کریں کامن کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ باد